بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب آزم سواتی کی روتے ہوئے پریس کانفرنس اور یہ پریس کانفرنس آزم سواتی پاکستان میں کر رہے تھے اور ایسی پریس کانفرنس یاسین ملک مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہوتا تو سمجھ آ سکتی تھی لیکن یہ سب کچھ آزم سواتی کے ساتھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے سوچ سوچ کر یقین کریں یہ دماغ پھٹتا ہے دماغ کی نصیں پھٹتی ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ان میاں بیوی کی بیڈ روم میں پرائیویٹ ویڈیو بناتی ہیں پھر نامعلوم نمبر سے سواتی کی بیوی کو جو نانی ہے دادی ہے دس دن مہینے میں روزے رکھنے والی عورت اس کے شوہر کو کہ خاموش اگر نہ ہوا تو وائرل کریں گے یعظم سواتی کی بیوی بہو پوتیاں ملک چھوڑ کر امریکہ چلے گئے پریس کانسل یہ بتاتے ہیں وہ بڑا ستر پہ ستر ہمارے والدین کی جگہ وہ شخص کو دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا ایک باپ ایک ماہ کی ننگی ویڈیو جلی بنا کر پیش کی جاتی ہے بیٹی کو یہ ملک یاد رکھے لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر بنا تھا یہ مشرقی پاکستان ایسے یہ لگ نہیں ہوا تھا وہاں بھی اسی طرح کی یہ زلالت کی جا رہی تھی جو آج تک ہو رہی ہے آپریشن سرچ لائٹ کے دوران لیگ کی تصاویریں دیکھیں انیس سو اکتر میں اٹھا کر دیکھیں وہ ساری چیزیں ابھی تک یہ مردوں کو ننگا کر کے دیکھتے تھے اب یہ عورتوں کی طرح بھی چل پڑے ہیں کوئی ماں بہن بیٹی ان جانونوں سے اب محفوظ نہیں کدھر جائیں لوگ انصاف تو ختم ہو چکا ہے عمران خان بار بار چیف جسٹس کو اپیل چیف جسٹس کو اپیل اس غریب نے کیا کرنا ہے چیف جسٹس اپنی بیوی کی ویڈیو کی وجہ سے خاموش ہے ڈرہ ہوا ہے انہوں نے گھروں کے اندر گھس کر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پارلیمنٹ تو مری ہوئی ہے یہ سیاستدان تو ہیجڑے ہیں یہ تو بالکل اس طرح زندہ ہے نہیں ہے زندہ لاشے ہیں عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا آزم سواتی کے مطابق یہ ویڈیو جب یہ سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے کہ جیجز کوئٹا ارسٹ آنس میں بنے وہاں صادق سنجرانی نے یہ سارا ارینج کروایا اسی لئے عدل و انصاف رات کے بارہ بجے اٹھتا ہے اٹھت کے چیخے مار مار کے بارہ بجے عدالتیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے یہ وجہ ہے ساری ویڈیوز کی یہ عمران خان بار بار عاظم سواتی کی ایلیہ سے پورے پاکستان کی طرف معافی مانگا ان معافی تلافی چھوڑے خان سا بس دل اٹھتا جا رہا ہے مکمل اس لیول پر جا چکے ہیں یہ معافی نہیں یہ سزا جزا کا معاملہ ہے آپ کو گولی لگی ٹھیک ہے مردوں کو لگتی ہیں جیلیں بھی بنی ہیں یہ سواتی کے ساتھ یہ ہے اور گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ پاکستان کی فوج ہے مردوں کے اب تک کپڑے اتار کر ننگا کرتے تھے اب بیویوں بیٹیوں بہنوں کو بھی عزت تار تار چاہیے جس پارٹی سے بھی ہے وہ اپنے ملک میں یہ لوگ یہ کرے ہیں سوچے ذرا بنگال میں کیا نہیں کیا جو ریپورٹیں بنی ہیں سچ بنی ہیں سب بنگالی ٹھیک روتے تھے یہ شہر جوان اس وقت کیا کام کرتے رہے ہیں وہاں پر آج اگر یہ اپنے افسر کے ساتھ کھڑے ہوگے تو آپ سب بھی عوام ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو مظلوم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ یہ بات اب بیٹھے گی نہیں یہ ان کو پتہ لگ گیا ہے میں نے صبح بتایا تھا عوام کو الادہ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ففت سکسٹ جنریشن وارفیر ادھر ادھر لگا کے ساری قوم کو اردھر جا کے کر کے رہے ہیں یہ لوگ ایسے گندی نالی کے گندے کیڑے نکلے اور یہ ہے خود کیا سونگرز گوگل پر سرچ کرے جا کے وائف سوائپ کیا کرتے ہیں یہ لوگ بڑے لیول کے افسر اپنی بیویاں بدلتے ہیں یہ تبدیل کرتے ہیں اپنی ان کے لیے عزت غیرت ہے یا کوئی چیز نہیں ہے اسی لئے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی تصویریں را کے افسران کے ساتھ آتی ہیں حامد میر سے اختلاف ہے بہت بڑا اس نے ان کی یہ جو باتیں اندر کی بتانا شروع کی تھی وہاں سے تکلیف ہو ٹھیک ہے آٹھ میں نے اس کو پریشان کیا وہ پھر ڈیل کر گیا فوجی افسر کو نکال کر عام آدمی کی بات کریں تو اس کے پاس تو صرف عزت اور غیرت ہی تو ہے اس پر بھی وار کریں گے تو پھر وہ اپنی زندگی کی فکر نہیں کرتا صفاتی یہی کہہ رہتا مسلمان نہ ہوتا زندہ ہی نہ رہتا اب معلوم ہو مریم نواز وہ جو پون ویڈیو سٹوڈیو انہوں نے بنایا وہ سر نگران تھی مریم کی بھی انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہے میں پہلے کبھی بات کرتا نہیں تھا ڈیریکٹر پروڈیسر کیونکہ یہ لوگ ہیں اصلی ہے نکلی ہے اس کی بیعث میں سسکیوں میں آہوں میں چیختیں چلاتے ہیں لوگوں کی اس شخص کی بیوی کے ساتھ بیوی بیٹی بیوی کی طرف بھیج کے خاندان میں اور سب سے پہلے تو ایک کام آج سے یہ سب کریں یقین کہ انہیں ذہن بنا لیں کہ ان ویڈیو سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی رہنما ان ویڈیو سے نہ ڈرے کوئی عام بندہ ویڈیو سے نہ ڈرے سب کے پاس ایک جیسا سامان اللہ نے دیا ہوئے عزت زلط اللہ کے اختیار میں اگر انہیں غیرت نہیں ہیں تو اس بغیرتی سے انہیں غیرت کا سبق سکھائیں آزم سواتی کی روتے ہوئے کانفرنس سن کے یقین کریں تحریک انصاف کو کھلے عام اعلان کرنا ہوگا کہ تمہارے پاس جس جس ایم پیز ایم این ایز پارٹی رہنما لوگوں کی صحافیوں کی ویڈیو کرو ریلیز ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا عوام قید ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جاؤ یہ آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں افسوس ان کے ساتھ کچھ لفافے دیکھ کے مجھے ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے آزم سواتی کی حامد میرتا کے انہوں نے ویڈیو پہنچا ہی پہلے پھر اس کے بعد غریدہ فاروقی جیسے لوگ افسوس دیکھیں جس کے ساتھ زبیر عمر کی ویڈیو کا یہ ذکر کرتے رہے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو نکلی ہے سواتی ڈراما کر رہا ہے صرف یہ نہیں ہے ویڈیو کے معاملے میں بات بڑی دور تک جائے گی انہوں نے سب لوگوں کے انہوں نے ورداد بنائی قصور میں آپ کو یاد ہوگا بچوں کی ویڈیوز والاسکینر یاد ہے آپ کو ڈارک ویب کا ذکر آیا تھا جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو کیسا رگڑا انہوں نے لگایا کہ اس نے ڈارک سائنس کا نام بھی کی ہوئی کوئی ایک گرفتار ہوا ایک مجرم سامنے ہیں نہیں عمران خان تک کچھ نہیں کر سکتا عدالتیں کچھ نہیں کر سکیں کوئی بھی نہیں بول سکا وہ معاملہ ایسے دبا کیوں فوجی افسران ملوث تھے بڑے فوجی افسران جنہیں اصل کمائی وہاں سے ہوتی ہے یہ ڈارک ویب میں بنا کے بیچتے ہیں انہی لوگوں کے اندر یہ ساری غلیظ گھناؤنی اور گھٹیا عادتیں ہیں اور یہ خوش ہونے والے یہ نہ سمجھیں کہ ایک ادھی ویڈیو ان کی بھی سامنے آ جائے گی ان کو بڑ دبا لیں گے اس میں پارلیمنٹیرین ہیں بہت سرے یہ فیصل وڈا کے ساتھ کیا ہوا وڈا جیسا بندہ بدلا کیسے ایک ویڈیو اس کو وہ دکھائی انہوں نے خان کی دشمنی پر اتر آیا یہ ضمیر تک مار دیتے ہیں مریم نواز کی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر مختلف کمنٹس میں کہکے لگاتے ہوئے اور مختلف چیزیں مریم کو بھی یہ بات پتا نہیں تھی پہلے بات نے پتا چلی یہ بہت آگے نکل چکے اس معاملے میں کہ نیب کی حراست میں انہوں نے مریم نواز کی ویڈیو جو بنائی تھی اس کے آپ کو پتہ ہے ہر طرح سنڈک چالے تھے یہ سیسلین مافیاں ہیں مریم نواز ہو یا آزم سواتی ہو فرق کوئی نہیں پڑتا اب جس مرضی پارٹی سے ظلم ہے زیادتی ہے یہ دارہ اپنے سیاسی مقاصد کے لئے اس حد تک گر گیا ایسی غلازت پر ایک ہم تو ہمارے دشمنوں میں کوئی نہیں کرتے یہ لوگ کب اتنے بغیرت ہوئے اب سلوک پوچھتے ہیں کون ہے کون کر رہا ہے یہ وہی ہے جس کا عمران خان بار بار ذکر کر رہا ہے عمران خان کی تنقید پر دیکھیں نا یہ میجر جنرل فیصل نصیر کون ہے شکل دیکھئے ان لوگوں کی یہ ایک سٹنگ سینیٹر کے ساتھ جو کہ ایک سینیر آدھوی پڑا لکھا بنا ذرا سوچیں بلوچستان میں خیبر پختونخواہ کے قبائلی علاقوں میں انہیں کون کون سا کام نہیں کیا ہوگا ذرا سوچیں ذرا دو منٹ کے لئے آواز بھی نہیں وہاں سے آنے دیتے مارتے بھی کیس طرح یہ جو ابھی نشتر ملتان میں پہنچا سب یہی ہیں غیب کر دیتے ہیں اوپر سے غداری کا سٹیفگیٹ بھی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں لاشوں کے اندر کوئی کم اکل کوئی اندہ بندہ ان کی بات پر یقین ہی نہ کرے آج عمران خان کو اپنی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹانا ہوگا عرشت شریف کو انہوں نے غدار بھی ڈیکلیئر کیا بیچ چوراہے میں انہوں نے مار لاتا ہے یہ پشاور کا جو سانیہ اے پی ایس ہوا تھا تو اس میں ایک ماہ مجھے یاد ہے جس کے دو بیٹے شہید ہوئے وہ پشاور کا کور کمانڈر اسے کہتا ہے بچے مرے تو کونسی بڑی بات ہے اور پیدا کر لو یہ جس طرح آپ کو پتہ ہیں انگریز ہندوستان میں ایک وائسرائے بھیجتا تھا یہ آج بھی امریکہ اپنی کالونی سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک آرمی چیف لگایا ہوا اس طرح کا یہ کالونی کو سنبھال لیں ہیں لوگ اور کچھ بھی نہیں کرتے چار حکومتیں تبدیل ہو جاتی لیکن وہاں اس وقت وائسرائے وہی رہتا ہے یہاں بھی وہی معاملات ہیں اب جو طریقہ انصاف سوری جو عمران خان نے جو بات کی جس کے اوپر فیصل نصیر کی لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کون ہے یہ میجر جنرل کے رہو دے پر اب اس کی ترقی ہوئی ہے جس کے بعد اگست میں یہ آئی ایس آئی میں جب تائنات ہونے والے انٹرنل ونگ جن کا پولٹیکل جسے ونگ کہتے ہیں سی صرف سی کہتے ہیں سی کیپٹل اس کی سربرائی بھی گیا رہا ہے اس کا اس کو عام طور پر ڈی جی سی کا عدہ اب یہ کہہ لیں کہ ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے بیسے سی سے تو بنتا لفظ بڑا زبردست ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا آئی کے علاوہ ڈی جی اے بھی ہے اس طرح کی بھی کام میں نام شام ہوتے ہیں کانٹر انٹیلیجنس ہے سی آئی اے بیورو ہے اس کے انڈر سیاسی ونگ اور دیگر ہے سابق جو تھے آپ کو پتہ ہے اس کے جنرل فیس تھے وہ بطورے میجر جنرل اس کے اوپر یہاں پر کام کر رہے تھے پھر جب میجر جنرل فیسل نصیر اچھا یہ پنجاب ریجمنٹ سے آیا اور اس نے ملٹری انٹیلیجنس میں ہی پھر آر ڈریکٹ آیا اور کیریئر سارا جو تھا وہ کچھ آسائنمنٹس ملتی نہیں آسائنمنٹس اب کون سی تھی میں ساری آپ کو اوپر تفصیل بتا چکوں لیکن ظاہر ہے زیادہ بتاتے نہیں لوگوں کے بارے میں اور یہ رہا بڑے خطرناک علاقوں میں ہے اہم انٹیلیجنس جہاں پہ بھی آپریشن انتہائی مطلوب لوگوں کو پکڑا اس نے لیکن پھر وہ بھاگے بھی پتا نہیں کیس طرح فوجی حلقوں میں یہ ایک بڑا ظالم فیرون نمرود شداد اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس سے بڑی دلیل میجر جنرل کاشف نظیر سے پہلے تائنات تھا اس کا چارج لیا گیا اس نے کہتے ہیں سزا نہیں ہوتی 31 مہی 2019 کو تین فوجیوں کو جاسوسی اور ملکی رواز بیچنے میں سزا ہوئی وہ لیفٹیننٹ جنرل جعوید تھا برگیڈی راجہ رزوان اسے سزائے موت دی گی اور پھر انہی کے حساس ادارے کا وسیم اکرم تھا ان کا فوجی فرد کبھی ادارہ نہیں یہ تین افراد ان کی اداری کے عمد ہیں ساری فوج خراب ہے ساری فوج گندی جتنی میں نے بھی باتیں کی اس کا فوج کے سپائی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چند گندی مچھلیاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں سات لاکھ کی فوج ایسے نہیں ہے لیکن وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں کٹھے ایک ادارے کے طور پر یہاں انہیں سوچنا پڑے گا آپ نے اس طرح ادارہ ادارہ کر کے ملک بچانا ہے یا ادارہ ادارہ کھیلتے کرتے ہیں صرف ادارہ ہی رہ جانا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے باقی عوام بھی پھر عوام عوام کر کے کٹھے ہو جائیں گے ابھی آج دیکھیں مصطفیٰ خوکر نے بڑی اچھی ٹویٹ کی اس نے کہا میں ایک سینیٹر ہوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں میرے یہاں پہ اپنی برادری کے ساتھ کھڑا بے شک وہ مختلف پارٹی سے یہاں پارٹیوں کا معاملہ ہی ختم ہو گئے یہ لیول ہی پہ انگریزی میں کہتے ہیں باقس بلو بیلٹ ہٹ مار دی بہت گندی کا حرکت کی اور یہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ایسے ان لوگوں پر کام جب تک نہیں ہوگا معاملات اب آگے بڑھیں گے یہ اب نظر مجھے آ رہا ہے پہلے کل تک میں بڑا پرمی تھا لیکن مجھے نہیں لگا آپ معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی وڈیو تک اجازہ ہے اللہ حافظ